اگبر ایس بابر اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اور انہوں نے بھی آج درخواست جمع کرائی ہے تو آج ہم سب نے آج ہم سب نے الگ الگ درخواستیں جمع کرائی ہیں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی کے حوالے سے اور ہمارا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم بلہ بچانے نکلے ہیں اور میں اس کی آپ کو تفصیل بتاؤں گا کہ اگست دو ہزار دو میں کچھ میری بھی اس میں کاوشیں شامل تھی جب میں نے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اسی الیکشن کمیشن میں ایک درخواست ڈالی تھی کہ ہمیں بلے کا نشان دیا جائے اور اس سے پہلے جو ستانوے کے الیکشن تو اس میں چراغ تھا ہمارا الیکشن سیمبل تو اللہ کا کرنا ہوا کہ ہمیں بلہ کا سیمبل ملا اور اس بلے کی سیمبل کی اوپر ہم نے پاکستان تحریک انصاف کی برینڈنگ کی لیکن آج بلہ جو ہے وہ خطرے میں ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سیمبل کے حوالے سے اور جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو آرڈر سنایا ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک آخری موقع دیا تھا کہ اگر آپ نے شفاف انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائے تو یہ جو بلہ ہے قانون کے تحت یہ آپ سے لیا جا سکتا ہے جو بہت نقصان ہوگا پاکستان تحریک انصاف کو اور اس کے جو پولٹیکل شناخت ہے آنہ والے الیکشن میں وہ خطرے میں پڑتا ہے اس لیے ہم امید کر رہے تھے اور ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم یہ جو نئی قیادت ہے یہ جو اب نئے لوگ پارٹی میں اچانک نمودار ہو گئے ہیں وقلہ کی صورت میں جو جیل سے باہر آکے بینامی پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں اور متضاد بیانات دے رہے ہوتے ہیں اور متضاد باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سمجھ ہم نے پوری کوشش کی اس حد تک کہ میں نے کل کئی سال بعد پارٹی کے جنرے میں عمران خان کے لیے ایک ویڈیو میسیج بھی کیا تھا اور اس میں میں کہا تھا کہ سب سے بہتر راستہ یہ ہے کہ آپ خود ایک یہ جو فراد ہوا ہے یہ جو الیکشن فراد ہوا ہے یہ جو ایک دھونگ رچائے گیا انٹر پارٹی الیکشن کے حوالے سے جس کی تفصیل میں میں آتا ہوں اس کو آپ خود کا لدم قرار دے دیں اور ایک سنجیدگی دکھائیں کہ آپ شفاف الیکشن کرانا چاہتے ہیں آپ پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کو یہ موقع دیلنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی قیادت کا فیصلہ کریں نہ کہ باہر سے لوگوں کو نامزد کر دیا جائے یہ پاکستان تحریک انصاف کے آئین میں ایسی کوئی شک موجود نہیں ہے کہ کوئی کیر ٹیکر چئر پرسن ہو یا کوئی نامزدگی ہو پچھرا چیرمن جو ہے نئے چیرمن کو میں ان لوگوں میں شامل ہوں جس نے پاکستان تحریک انصاف کا بنیادی آئین لکھا تھا میں تھا حامد خان تھے مراج مہد خان تھے فوزیہ قصوری تھی سعید اللہ خان نیازی تھے ڈاکٹر عارف علوی تھے ہم نے جو آئین بنایا اس میں ہم نے یہ لکھا تھا کہ چیرمن جو ہے تین تین سال کے دو ٹرمز کرے گا اس کے بعد وہ ناہل ہو جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے پارٹی کی قیادت نہیں سنبھال سکتا اس کا مقصد تھا کہ ہم نے جمہوریت لانی تھی پارٹی میں ہم نے پارٹی کو ادارہ بنانا تھا ہم نے پارٹی کو لیڈرشپ کی ایک کریڈل بنا تھا کہ جہاں میرٹ پر لیڈرشپ اوپر آئے یہ جمہوریت کا بنیادی تقاضہ ہے جیسا کہ آپ نے برطانیہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انڈین نزاد جو ہے وہ پرائم منسٹر بنا اپنی پارٹی سے الیکشن کے ذریعے میرٹ پر اوپر آیا ایک پاکستانی نزاد جو ہے وہ لندن کا میئر بنا دو ٹرمز کے لیے وہ پھر اپنی پارٹی سے میرٹ سے اٹھا تو یہ بنیادی ایک ضرورت تھی جس کے لیے ہم اور میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہوں مجھ پہ بڑے سوالات اٹھتے ہیں کیونکہ میرا پیغام ہم سب کا پیغام پاکستان میں پھیل رہا ہے تو کوئی طرح طرح کے بڑے الزام لگے پہلے کہتے تھے کہ یہ پاناما کی وجہ سے فورن فرننگ کیا ہے پھر کوئی کہتا تھا ایزی لوڈ یہاں کھڑے ہو کے کہتے تھے وہ تمام کے تمام خود ڈاؤنلوڈ ہو گئے اور چلے گئے اور اب نئے قسم کے الزامات ہیں میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ دسمبر دوہزار بارہ کو جو پاکستان تحریک انصاف کب پہلا الیکشن اسلامباد کا ہوا تھا اس میں جو خامیاں تھی میں نے الیکشن کمیشن کے سامنے وہ نشاندہی کی تھی تو اگر میں کسی کے اشارے پہ چل رہا ہوتا تو اس وقت میں نہ کرتا یہ میری ایک سٹرگل ہے کہ یہ جماعت ہمیں بہت عزیز ہے یہ نشان جو ہے انتخابی ہمیں بڑا عزیز ہے اب جو الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو آخری موقع ملے گا اور وہ موقع بھی انہوں نے گوا دیا تو یہ نظر آرہ تھا دیوار پہ لکھا ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو الیکشن سیمبل ہے وہ اب سنگین خطرات کا شوال ہے کیونکہ جس بھونڈے انداز میں یہ الیکشن کرائے گے میں اور یہ ہمارے وفد کے کچھ لوگ ہمارے ساتھ تھے ہم یکم دسمبر پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی دفتر میں گئے اور ہم نے وہاں جو مرکزی دفتر کے نمائندے ہیں ان سے ہم نے تین چیزیں مانگی ہم نے کہا ہمیں ووٹر لسٹ دی جائیں ہم نے کہا ہمیں الیکشن کے قوائد اور ذوابت دی جائیں ہم نے کہا کہ ہمیں جو الیکشن کا جو طریقہ کار ہے جو ووٹر لسٹ ہے وہ دی جائے آپ یقین کیجئے انہیں نے بڑی سچائی سے کہا کہ یہ چیز اگزسٹ ہی نہیں کرتے ایسی چیز موجود ہی نہیں ہے تو ہم آپ کو کیسے دیں اور یہ تمام چیزیں ریکارڈڈ ہیں یہ تمام چیزیں ریکارڈڈ ہیں تو آج ہم نے جو درخواست دی ہے جو میں نے درخواست دی ہے اس میں ویڈیو ثبوت بھی دیے ہیں وہ حقائق سامنے ہم نے رکھے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے یہ الیکشن ایٹ دو ہزار سترہ کی کھلا خلاف ورزی ہوئی ہے اور کیونکہ الیکشن ایٹ دو ہزار سترہ کہتا ہے کہ ہر جماعت کے ممبر کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس کے الیکشن میں حصہ لے ہمیں ہم پی ٹی آئی کے ممبر ہیں آج آپ نے شاید سنا ہو کہ صبح ایک درخواست بھی ڈال دی گئی پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جی آپ میری درخواست جو آنے والی ہے اس کو انٹرٹین نہ کریں کیونکہ یہ ممبر نہیں ہے اب آپ اندازہ لگائی ہے کہ ان کی بوکرار کا کیا عالم ہے کہ ابھی میری درخواست آئی نہیں ہے اور ابھی سے انہوں نے اس کو روکنے کے لیے الیکشن کمیشن میں پہنچ گئے میں اپنی درخواست کے ساتھ میں نے یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو مئی آٹھ دوزہ سترہ کا ہے یہ فیصلہ میں نے ساتھ لگا ہے جس میں پانچ ممبر الیکشن کمیشن سردار رضا کی قیادت میں انہوں نے کہا وی دیرخواست آئی نہیں ہے اگر آپ کمیشن کمیشن کا عالم ہے یہ ایک ممبر الیکشن کمیشن کا آرڈر ہے اس کے بعد میں نے ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ لگایا یہ جسٹس موسیل اختر کیانی کا ہے دوہ دار اٹھارہ کا اٹھارہ ساتھ دوہ دار یہ جسٹس موسیل اختر کیانی کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے جس میں میری ممبر شپ کی دوبارہ تصدیق کی گئی اس کے بعد اسلامباد ہائی کورٹ کے اس وقت کے چیف جسس اثر من اللہ کی قیادت میں ایک ڈویجن بینچ نے اس فیصلی کی توصیق کی اور وہ ایک جو سنگل بینچ نے لکھا ان میں ہمبل ویو رسپونڈنٹ نمبر ٹو یعنی اکبر اس بابر ہولڈ اس سٹیٹس ایز ممبر اف پی ٹی آئی ایس پر ڈیٹڈ یہ یہ یعنی تمام عدالتی فیصلے میں پاکستان تحریک انصاف کی تاریخ کا شاید واحد ممبر ہوں فاؤنڈنگ ممبر جس کے حق میں تین جوڈیشل فورم سے یہ تحریری فیصلے آئے کہ یہ ممبر ہے اور آج الیکشن کمیشن کے سامنے ان پی ٹی آئی کے جو نمائندے بنتے ہیں خود ساختہ انہوں نے کھلم کھلا پھر جھوٹ بولا تو یہی جھوٹ ان کا انٹرا پارٹی میں نظر آیا جب آپ نے دیکھا کہ پشاہر میں چند درجن لوگوں کو ایک ہٹا کیا گیا اور قبول ہے قبول ہے قبول ہے کے نعرے لگائے گئے ہم نے نکاح میں تو سنا تھا کہ قبول ہے آج تک کسی الیکشن میں یہ نہیں سنا تو ہم نے جو درخواست جو میں نے دی ہے اس میں ہم نے تمام ثبوت رکھے ہیں اور الیکشن کمیشن اف پاکستان سے یہ استعداء کی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے یہ جو جالی الیکشنز ہوئے ہیں یہ جو فروڈرنٹ الیکشنز ہوئے ہیں یہ جو فیک الیکشنز ہوئے ہیں یہ جو ریکڈ الیکشنز ہوئے ہیں ان کو قل ادم قرار دے اور ان کو قل ادم قرار دینے کے ساتھ ساتھ ہم نے ان سے یہ بھی درخواست کی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ حکم دے کہ فل فور فری این فیر الیکشن کرائے جائے لیکن نیوٹرل مانیٹرز کے نیچے یعنی الیکشن کمیشن کو یہ ہم نے ایک نیا بریکنگ گراؤنڈ کے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک رنبی تاریخ ہے ریکڈ الیکشنز کرانے ہم نے ان کو حکم دے کہ فور رن فریش الیکشنز کرائیں انڈیپنڈنٹ مانیٹرز کو تائیاں اس کو دیکھیں کہ کیا وہ ترانسپیرنٹ ہے کہ نہیں اور تیسری بات جو ہی پاکستان تحریک انصاف شفاف الیکشن کراتی ہے تب ان کو یہ بلے کا نشان جب تک ابینس میں رکھیں جب تک یہ بلے کا نشان اس وقت ان کو دیں جب یہ شفاف الیکشن کراتے ہیں اور اس میں آخر میں سب سے اہم بات ہم نے اپنی درخواست میں نے اپنی درخواست میں یہ لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن کا یہ وقت آ گیا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن جو کاغذی کاروائی ہوتی ہے جو ایک ناٹک ہوتا ہے یہ نہ صرف پی ٹی ای میں بلکہ باقی جماعتوں میں بھی ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں میں نے لکھ کے دی آیا الیکشن کمیشن کو کہ آپ تمام جماعتوں کو اس اس سے گزاریں میں نے لکھا ہے it is time that the sharaid of holding rigged and manipulated intra-party elections must end all major political parties must be vigorously scrutinized under the relevant laws to allow credible and competent leadership to emerge from within political parties this is the only way forward for democracy to deliver and meet the challenges confronted society یہ گلیادی نقاط ہے جو ہم نے استعداہ کی ہے یاد رکھئے کہ ہم چونکہ پی ٹی آئی پہ ہم ہے اور ہمارا رول موڈل بنے کے لیے تو اس لیے ہمارا فوکس پی ٹی آئی پہ زیادہ ہے لیکن اس حوالے سے ہم چاہتے ہیں ہم الیکشن کمیشن سے بارہ فنڈنگ کے حوالے سے بھی یہ کہتے آئے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کی فنڈنگ کی اسی طرح سکروٹر نہیں کریں جس طرح پاکستان تحریک انصاف ہوئی اور یہ جلدی ہونا چاہیے یہ الیکشن سے پہلے ہونا چاہیے تاکہ سیاسی جماعتیں ادارہ بنے لیڈرشپ سامنے لا سکے اور وہ لیڈرشپ پاکستان کے مسائل کا حل دھونڈ سکے کیونکہ کیونکہ میں ختم کروں کیونکہ کیونکہ یاد رکھئے پاکستان میں آپ دس الیکشن کرا لیں یہ ابھی جو ہونے جا رہے ہیں نا اس کے بعد بھی آپ دیکھ رہیں گے میں بھی ادھر ہوں اللہ نے زندگی دی آپ بھی ادھر ہیں آپ دس الیکشن کرا لیں جب تک آپ سیاسی جماعتوں کو میرٹ نہیں لے کے آئیں گے اس کو ادارہ نہیں بنائیں گے اس پہ ٹرانسپرنس ہی نہیں لے کے آئیں گے اس کو ڈیموکرائٹک نہیں کریں گے جب تک آپ کے پاس کمپٹنٹ لیڈرشپ نہیں آئے گی کمپٹنٹ لیڈرشپ جو ہے پاکستان میں موجود ہے اس کے دروازے بند ہیں کیوں بند ہیں سیاسی جماعتیں چند اشخاص اور چند خاندانوں کے قبضے میں ہیں وہ میرٹ پہ کمپٹنٹ لوگوں کو آنے نہیں دیتے لیڈرشپ رول میں جس طرح کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف میں ایک ایسے شخص کو چیرمن نامزد کیا گیا جس کا پی ٹی آئی سے دور دور تک تعلق نہیں ہے لوگ لوگ کہتے ہیں مورسی سیاست نہیں کی تو یہ بادشاہت تو کی بادشاہت اور کیا ہوتی ہے آپ اپنی مرضی سے جس کے مرضی جو عہدہ دے دے ان شخص کا میرٹ کیا ہے پی ٹی آئی میں مجھے اس کا کوئی جواب دے دے یہ اسی صورت میں اصلاح ہو سکتی ہے کہ آپ ورکر پہ اعتماد کرے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر جو ہیں وہ محض سڑک پہ نکل کے اور ڈنڈے کھانے کے لیے جیلے کاٹنے کے لیے اور ان کے خاندان کے ساتھ جو دalahی کچھ ہو رہا ہے ان کے اقتدار کے لیے وہ دشماری ہے آپ ان کو یہ حق کیوں نہیں دیتے آپ ان کو یہ حق کیوں نہیں دیتے کہ وہ اپنی لیڈرشپ کی انتخاب کریں آپ لیول پلائنگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں آپ اپنے گھر میں لیول پلائنگ فیلڈ کیوں نہیں دیتے آپ اپنے پارٹی کے میمبرز کو کیوں نہیں لیول پلائنگ فیلڈ دیتے یہ وہ تضاعات کیوں اس لیے کہ سیسی جماعتیں صرف اقتدار کی ایک پارٹی کو سیڑی کی طور پر استعمال کرتی ہے. یہ کبھی بھی ڈیلیور نہیں کر سکیں گے جب تک یہ بنیادی تبدیلیاں نہ ہو. بہت شکریہ. صلی اللہ علیہ وسلم صاحب آپ کی درباس میں بنیادی تضاد ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ابھی یہ تسلیم کر لیا ہے کہ عمران خانی پارٹی کے موجودہ چیرمن ہے اور عمران خان کو بھی یہ حق ہے کہ وہ پارٹی چیرمن کا الیکشن لڑے. اس حوالے سے آپ نے عدالت کو نجود کیا ہے کہ انہیں کوئی حفاظت فرام کی جائے. باہر آکے الیکشن لڑنے کے حوالے سے بیوازی قامات کیے جائے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پارٹی چیرمنشپ کے لیے عمران خان بھی میدان میں ہے تو ان کے لیے میدان کھلا نہیں ہے. میں نے کب کہا کہ ان کو. وہ ان کو حق تو ہے بیڑی آنی طور. دیکھیں اے جو اریجنل آئین تھا نا. جو اریجنل آئین تھا جو ہم نے ڈرافٹ کیا تھا. اس میں چیرمن کے صرف دو ٹرمز تھے. اور عمران خان اگر آپ یاد کریں تھوڑی پیشے جائے. تو بے نظیر مرہوم بٹو صاحبہ جو تھی اس سے پہلے ان کو لائف ٹائم چیرپرسن کیا تھا. تو آپ عمران خان کے وہ سامام بیانات نکال لیں. کہ جو انہوں نے جس طرح شدید مخالفت کی تھی یہ کیسی سیاسی جماعت ہے. یہ کیسی جمہوریت ہے جہاں ایک سیاسی جماعت کا جو آہ ہیڈ ہے وہ لائف ٹائم چیرپرسن بن گئے. تو ہم تو اس اس کی بہت خلاف تھے. عمران خان خود اس کے خلاف تھے. تو وہ کیسے لائف ٹائم چیرپرسن بننے کے لیے دعویٰ کر سکتے ہیں. ہم نے کہا نا ہم نے اوریجنل آئین میں ان کو دو ٹائمز دیں تھی. تو اور میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ان کو جیل سے باہر نکالیں انٹرہ پارٹی میں تو کہہ رہا ہوں ورکر کو موقع دیں. جو ممبرز ہیں. الیکشن ہوتے کس طرح ہیں. آپ کاغذات نامزدگی دیتے ہیں. اس کے بعد اس کی جاج پرتال ہوتی ہے. کچھ لوگ ڈسکولیفائی ہو جاتے ہیں کچھ لوگ کالیفائی کر جاتے ہیں. پھر جو الیکشن کالیج ہے وہ ووٹ ڈالتے ہیں. اس بنیادی عمل سے پی ٹی آئی کے ورکر گزرے ہی نہیں. ایک ڈھونگ رچایا گیا. دو درجل لوگوں کو اکھٹا کر کے قبول ہے قبول ہے قبول ہے اور بلا آ آ آ وہ اس کے سب کو ڈکلیئر کر دی ہے جی. دیکھئے یہ یہ بڑا اچھا سوال ہے آہ جو انہوں نے کہا کہ جی شہرت یا پاپلیارٹی کے آپ بات کر رہی ہیں مجھے یہ بتائیے کہ ایک سیاسی رہنما کوئی بھی ہو اگر وہ پاپلر بھی ہے تو سوال تو یہ کرنا چاہیے کہ اس کی پاپلیارٹی سے ہمیں کیا ملا آپ کو کیا ملا پاکستانی قوم کو کیا ملا کیا پاکستانی قوم کو روزگار ملا کیا پاکستانی قوم کو بے روزگاری کم ہوئی کیا حربت کم ہوئی کیا مہنگائی کم ہوئی کیا امن و امان بہتر ہوا کیا عدالتیں بہتر ایک شخص اگر اپنی پاپلیارٹی کے لیے اپنی پاپلیارٹی سے بڑھاتا ہے وہ سیاسی لیڈر تو ہوتا ہی اس فاصلے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ لوگوں کے لیے کچھ کریں ونسٹن چرچل نے سیکنڈ وولڈ وار انگریزوں کو جتائی مشکل ترین وقت تھا برطانیہ کا جب جرمنی اس کے دروازوں پہ دستک دے رہا تھا نازی جرمنی وہ کھڑا ہو گیا اس نے مقابلہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ جنگ عظیم دو کے بعد جو الیکشن وے ونسٹن چرچل وہ الیکشن ہار گیا تو آپ اس سے قطع نظر کے کون جیتا ہے کون ہارتا ہے آپ نے جنون ڈیموکراتک پروسس لے کے آنا ہے اب اگر جنون ڈیموکراتک مثلا نائنٹین سکٹی فائیو میں پریزیڈنٹ ایوب کے نیچے بیسک ڈیموکرات سسٹم تھا محترمہ فاطمہ جنہ مشرقی پاکستان کری تھی ٹریڈ میں لکھوں لوگ آتے تھے اسٹیشن میں ان کو ویلکم کریں اگر ان کا سسٹم اس وقت علاو کرتا کہ محترمہ فاطمہ جنہ وہی سسٹم میں پریزیڈنٹ الیکٹ ہو جاتے ہیں شاید یہ بغنی دیش کا سانیہ نہ ہوتا ایک جنون ڈیموکراتک پروسس تھا تو ہم تو ڈیموکراتک پروسس کے لیے ہیں ہم شخصیات سے بارہ تر ہو کے سوچتے ہیں اور اس میں پی ٹی آئی کے ترکین صاحب کے بانی رہنما اگر ایس بابر پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن چیلنج کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرے ہیں